بانی جی اوپ ہے طبیعت ناساد آئی بھائی دا فون گئے بتی جائے میرا تے میں نو آنا پہ ہے علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تکالی نہیں ہوندہ اوہ علی دا ملنگ بس علی دا ملنگ ہے اوہ ہر دے کی چمچہ مثالی نہیں ہوندہ جہنہو سمجھ آبے ضرور بولے ہیں ادوے علی کو ملنگ تاڑ گندے منافق قدیبی موالی نہیں ہوندہ ہزار اجیاں کر کے بی منکر علی دا آرامی دا ہندہ حلال ہی نہیں ہوندہ اب آپ کے سامنے پاکستان کی میاں نازستی شباب و زاکرین جناب مونتظر میندی موبارگاہ علی بادشاہ میں حدیعہ اقیدت کے پھول نچھاور پرمائیں گے بلانتر حدیعہ سلوہ فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارکو آل محمد علیہ السلام اس طرح نیہ ہزار و عیدہ توڑے نصیب کرن میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ وست محمد اہل بیدہ میری قوم دے نوجوانہ دے مستقبل روشن فرما بزرگان اسے تو سلام تھی اطاف فرما بانی جشن سید زشان شاہ صاحب دے مولا ملک زشان شاہ صاحب دے ملک زشان بھائی دے رزق مال جان بختولات جزافہ فرما جتنے بیمار ہن آئی دیس مقدس دن دا صدقہ مولا شفائی کاملہ تا فرما اور جتنے بیولاد ہن مولا اولاد نرینہ تا فرما پہلے نو رجب پڑھنگا پھر تیرا رجب پڑھنگا کہ غیرت کے محرومہ ہو عمر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین تیرے نشکر کے ساتھ ہیں غرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا دنیا کی ساری ماں علی اسگر کے ساتھ ہیں دنیا کی دہائی شکریہ ساتھ ہیں دنیا کی ساری ماں علی اسگر کے ساتھ ہیں شاہ جی کیا شہید موسیٰ نکوی صاحب آبو الحوائز دے متعلق کیا خوبصورت لکھ گئے لکھ انہا دا ثواب کی بلا دی روح نو وے انہا فرمایا باب الحوائز دے متعلق کے کم سن ہے مگر پھر بھی ولی ابنِ ولی ہے آئے 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 کم سن ہے مگر پھر بھی ولی ابنِ ولی ہے گشنِ زہرہ کی انمول کلی ہے اسگر عیسیٰ تو نہیں کہ گود میں بولے میدان میں بولا ہے آخر یہ علی ہے لہائے شکریہ بھئیہ اے ہاں سلامت رہے جہاں ہر چودہ دی خیرات ہے سوٹے ست رجبنو شہداد علی اسگردہ قصیدہ پڑھیا جہاں آج قصیدہ نکس رہا گئے انشاءاللہ پندرہ رمضان بشرت زندگی انشاءاللہ حاضری ہو سی اتنا خوبصورت قصیدہ مولا دی بارگاچ ست رجبنو پیش کیتا گیا ہے کہ بزاعت خود جو تمہیں پڑھتا میرے رانگٹے کھڑے ہو جانے اگر جناب دی طبیعت ہے تو سنا دیئے باب الہوائے دینِ اسلام کا ستارہ ہے دینِ اسلام کا ستارہ ہے جنے اسلام کا ستارہ ہے نہائی شکریہ ساہر ایڈین میرے کھلوتے بھائی مولا اینہ دے وی مستقبل نے روشن فرمائے اور مولا اینہ دے ہتھ کھلا دے وی میں نے چودہ دی قسم شاہ صاحب میں نے اس باب الہوائے دے ذکر دی قسم جشنہ چے برد بختانو بخت لگ دیں دینِ اسلام کا ستارہ ہے دینِ اسلام کا آجا جا جا پڑھئے مصرہ ثانی صرف تا نہیں ہلا ہوگے پڑھے یہ دینِ اسلام کا ستارہ ہے ہوئے 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 دینِ اسلام کا ستارہ ہے دینِ اسلام کا ستارہ ہے اگر تسی نعرہ نہ لندے میں اگلا مصرہ نہیں سی پڑھنا اے تیری نظری باب الہوائی تھی عظمت تیری نظری کربلا اور حسین دونوں کا علی اسی گئے بنا سہارہ ہے دینِ اسلام کا ستارہ ہے سیدیا ہاں سلامت رہے ہیں جو ہاں چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے ہیں دینِ اسلام کا ستارہ ہے دینِ اسلام کا ستارہ تو اڈی تائید ہوگی مولادی قسمیں مول پہے گا کربلا بزرگ فرما دے کیا خوبصورت نپایا گیا ہے کربلا اور حسین دونوں کا کربلا اے 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 حسین دونوں کا علی اسی گئے بنا سہارہ ہے دینِ اسلام کا ستارہ ہے جنابِ حیدر عزوی صاحب بہت خوبصورت مولادے شاعر چلو نظم بڑھندہ لطف آئے گا شورا میرے پہلوچ آگے صحبِ سکھوں لوگ میرے پہلوچ پہلے بیٹھے ہیں شاہ جی شیر تو آڈی نیدر نال لے جاوے ہیں چاندی آیا رباب سے کہنے چاندی آیا رباب سے کہنے آپ کا چاندی مجھ سے پیارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نہائی شکریہ سار مولا باب الحوائج آپ کی اس نیاز کو قبول ہزار مرتبہ بھائی آکھریں اکبر پھر آکھ دیو پڑھ دائیے چاندی آیا رباب سے کہنے چاندی آیا رباب سے کہنے آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے آپ کا چاند مجھ سے پیارا ہے کل نور رجب سی شیر پھر تیری نظر ہی ہے کیونکہ سارے مجھ میں جو نعرے تو ہی لا رہے ہیں پچھلے تے ہیں جنج پہ کر دیں شیر تیری نظر تُو میرے الوے اکھ میں تیرے الوے کھاں بڑا لاجپال اس کا جھولا ہے آیا 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 یہ بے مشک ہے ہوئے 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 ہیں یہ بے مشک ہے نہ شکریہ سار کون شیعہ جس کا ہاتھ لیتے ہیں یہ بے مشک ہے یہ ہاتھ ساراں مولادی قسمیں تیری دادران میرا حاصل آباد گئی ہون میں شیر پڑھاں گا جس ہیں جی کیتا باب الحوائے جانے تھی اور جانے ہون شیر پڑھاں گا تیری دادی وجہ نہ پڑھیا سر اٹھاؤ حلالی علی اسگر ہے وہ علی جس نے علی اسگر ہے وہ علی جس نے مسکرہ کے یزید مارا ہے مسکرہ کے یزید مارا ہے پھر پڑھ دیں مسکرہ کے یزید مارا ہے پھر پڑھ دیں پھر پڑھ دیں شاہدی علی اسگر ہے وہ علی جس نے علی اسگر ہے وہ علی جس نے مسکرہ کے یزید مارا ہے مسکرہ کے یزید مارا ہے مسکرہ کے یزید مارا ہے علی اسگر بنا سہارہ ہے دن اسلام کا ستارہ ہے پاتہ کربو بلا پاتہ کربو بلا یسرم علی اسگر ہی استقارہ ہے دن اسلام کا ستارہ ہے یہ حیدر عزوی صاحب نے شیر لکھے دیا اگر آپ کی اجازت ہے تو پڑھ دیتے ہیں فتح کربو بلا کا یسرم میں فتح کربو بلا کا یسرم میں علی اسگر ہی استقارہ ہے علی اسگر میں مشکل لگ جائے زیشان بھائی پورا چنے اوٹ گجے بلا بلا لی لال گال اللہ علی اسگر ہی استقارہ ہے علی اسگر ہی استقارہ ہے فتح کربو بلا کا یسرم میں فتح کربو بلا کا یسرم میں علی اسگر ہی استقارہ ہے علی اسگر ہی استقارہ ہے مجھے چودہ کی قسم میں نے شیر نہیں پڑھنا تھا اب ہی ایدر اسگر میں مجھے لکھ کے دیا اب انہوں نے ایک مجھے ڈیڈیکیٹ کیا اب میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوں کل ہوب اللہ ہونے کہا سگر کل ہوب اللہ ہونے کہا سگر میرے جیسا مزاج سارا ہے میرے جیسا مزاج سارا ہے اللہ اکبر میرے جیسا مزاج سارا ہے سیدہ سلامت رکھے میرے جیسا مزاج سارا ہے پھر پڑھ دوں میرے جیسا مزاج سارا ہے کل ہوب اللہ ہونے کہا سگر میرے جیسا مزاج سارا ہے میرے جیسا مزاج سارا ہے شاہ جی دور کیوں چلے گئے ہو میرے جیسا مزاج سارا ہے میرے جیسا مزاج سارا ہے زشان بھائی مولا دی قسمیں حقیقت اور حقیقت دی داد ہو گئی لیکن پتہ نہیں کیوں دل کریں ایک شیر آل پڑھ دوں جس نے بیعت حسین سے مانگی جس نے بیعت حسین سے مانگی ہاتھی اسیگر ایک شعر اور شاہ جی کہہ رہے ہیں کربلا اور حسین دونوں کا کربلا اور حسین دونوں کا علیہ السیگر بنا سہو رہے ہیں دینے سلام کا ستارہ ہے دینے سلام کا ستارہ ہے ایسا فوجی ہے یہ علیہ السیگر ایسا فوجی ہے یہ علیہ السیگر جس کی گہدن سے تیر ہارا ہے جس کی گہدن سے تیر ہارا ہے جس کی گہدن سے تیر ہارا ہے سیگر بنا پڑھدی جس کی گہدن سے تیر ہارا ہے جس کی گہدن سے تیر ہارا ہے کہیں گے ایسا فوجی ہے یہ علیہ السیگر ایسا فوجی ہے یہ حسین ہے یہ علی اصغر جس کی گردن سے تیر ہارا ہے جس کی گردن سے تیر ہارا ہے ہے یہ علی اصغر جس کی گردن سے تیر ہارا ہے جس کی گردن سے تیر ہارا ہے جس کی گردن سے تیر ہارا ہے پنجی منٹ لگے میں ایک کسیدہ پڑھتے ہیں کسیدہ ہے جو کم از کم کم از کم بیس منٹ کا ہو جس کے اشار لکھے جائیں ابھی مجھے سپیشل یہ میرا بھائی آیا ہے جو پورے پنڈال دی فرمیش ہے پڑھ دیئے جنابِ فاطمہ بن تیسد کابے میں جو آئیں ہیں تیرا رجب کا دن اللہ کی خوشی کا دن تیرا رجب کا دن اسلام کی مشکل کشائی کا دن ہے جنہاں سیرل آئے ایسے کیوں نہ کہوں کہ تیرا رجب کا دن اللہ کے حسین چہرے کی نقاب کشائی کا دن ہے میں چار سترہ پڑھ کے چیک کرنگا کون کون جنابِ فاطمہ بن تیسد سننے کے مون میں بیٹھے ہیں زشان شاہ ملک زشان صاحب ملک زشان صاحب اوہ دے ہاتھی ہیں جو دے جوڑے میں پتہ لگے سید نہیں ملک صاحب دموں کا دمی لحموں کا لحمی امام حسین سلامت رکھے تونوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو مرکز بنا لیا صدرہ کی سلطنت کو سہن میں بچھا لیا مولا علی کی ماں کے تقدس کو سوچ کر کابے نے اپنے چہرے پر پردہ گرا لیا زشان بھائی آئی دو اشار نمیں پڑھ دینے کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جہاں بھی تیرا رجب پڑھنے جاتا ہوں اس قصیدے کی واجب نہیں اور جب فرمائش ہوتی ہے اگر طبیعت ہے تو پڑھ دوں کابے میں جو آئی ہے ممنون خدا آئی ہے اے بنتِ اسد تُو نے توہید دکھائی ہے این اللہ کہوں اس کو وجہ اللہ کہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اُٹھائی ہے تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اُٹھائی ہے سیزادہ آئیت الکرسی آئیت الکرسی تو لفظ رہے ہیں زشان بھائی وَلَا نُوم اِزہ مطلب کیا ہے نا نیندہ نا نا اُنگھا نا چلے اسے چھوڑے ہوں جنابِ فاطبہ بنتِ اسد نے جی یار پچھلے ہیں جنج کر دیں میرا دل دکھ رہے ہیں اگلے ٹھیک ہیں پچھلے ہیں جنج کیوں کر رہے ہیں جنہیں آج ہی خوش نہیں ہونا انہیں چنیوڑ دے وڑے ہسا تالی جانا ہے مولادی قسم ہے جنہیں آج ہی خوش نہیں ہونا انہیں کدھی نہیں خوش ہونا پڑھئے پھر شیر رسپونسپلٹری لینا ہے ذمہ داری لینا ہے وَلَا نُوم اس کا مطلب کیا ہے نا نیدہ نا نا اُنگھانا یہ صرف کس کی ہے اللہ حرب العزت بی بی پتہ نوچا کے لوری ڈیونا شروع کی تھی بی بی علی باد شادے پاسڑے کے جیڑی گال کی تھی آئی میرے لگتے جی گریہ بھی سو بھیجا بڑی دور سویرا ہے وَلَا نُوم سا بچے پڑھے میں ہی الڈازی کیوں تیرا ہے امام حسین سلامت سیدہ سلامت ہے آل محمد صلی اللہ مولو پاچھڑے مولادی قسمیں مولو پاچھڑے وَلَا نُوم سا بچے پڑھے میں ہی الڈازی کیوں تیرا ہے بھائی جان اینج جنابِ فاطبہ بنتے ست پاک نے علی باشا نُو ہتھا تے چاہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کیوں نہ بی بی شکر ادا کرے جس کی جھولی میں وجہ ہلا ہے بی بی اللہ حربلزہ دا شکر ادا کے گڑی گال کی تھی آئی خالق کا کرو جتنا ادا یہ شکری بھی تھوڑا ہے آخوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے ماں پتر دی محبت اصلا لگا ماں بیٹھے کی محبت بتانے لگا بی بی علی بات شادے پاسے دیکھے جی رگال کی تھی آئی جی چاہے تجھے دیکھوں ہتھ کھول ہے ہتھ کھول ہے ہتھ کھول ہے جی چاہے تجھے دیکھوں جی چاہے تجھے دیکھوں اورے وقت یہ تھم جائے این اللہ سے نینہ نے میری نید چرائی ہے ایک شیر میں بات اچھ پڑھا دو شیر نوے پڑھا لگا جناب فاطبہ بن تیسد ہیدر عزوی صاحب یہ شیر پہ غور کریں جب علی بات شاہ کو لے کر باہر آئیں تین دن کے بعد جناب عمران نے کہا فاطمہ میرے بیٹے کو میری اغوش میں دو سرکار عمران نے علی بات شاہر غور نہ بکھیا پھر مت تھا چمیا سرکار علی بات شادے پاسے دیکھے کہ جناب عمران رینی کے رکال کی تھی آئی بیٹے تو ہیں میرے اور بھی لیکن تُو ہے ان سے جدا تیرا باپ ہوں لازم آگے مجھ بی بی ہے تیری ہی زلا تیرا باپ ہوں تیرا باپ ہوں لازم آگے مجھ بی بی ہے تیری بلا ان سرکار عمران علی بات شادہ مت تھا چمی ہے میں تیرا رجب تھی کھانے لگا ہوں سرکار عمران علی بات شادہ پاسے دیکھے جیڑی گال کی تھی آئی دیدہ زیارت ہوں آئے ہوش آباش کیا بات ہے بھائی تیری دیدہ زیارت ہوں مصروف عبادت ہوں لگتا ہے عبادت ہی ہاتھوں پہ اٹھا ہی ہے اللہ حکبر دیدہ زیارت ہوں مصروف عبادت ہوں لگتا ہے عبادت ہی ہاتھوں پہ اٹھائی ہے ایک نیا شیر اور پڑھ دوں سرکار عمران علی بات شادہ اٹھا کے جناب رسول اللہ رسول اللہ پڑھ دے زبان چوسائی زبان چوسائی زبان چوسائی کے حضرت علی علیہ السلام دے پاسے دیکھے جیڑی گال کی تھی آئی حیدر تیرے آنے سے ہی میں اب دین یہ بانٹوں گا سجدوں میں اب تیرے لیے زہرہ کو میں مانگوں گا اللہ اکبر یہ ہے جشن محسد کے کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گئے اللہ اکبر سجدوں میں اب تیرے لیے زہرہ کو میں مانگوں گا وہ ہوگی ہی جابِ خدا تو نکتہِ بسم راہ یا حسین ہوں میں جس نے جوڑی یہ ملائی ہے وہ ہوگی ہی جابِ خدا تو نکتہِ بسم راہ یا حسین ہوں میں جس نے جوڑی یہ ملائی ہے میں پر تیرا رجے پڑھ لی رہا دکھا رہا ہوں اے کھلوتے بیٹھے کاش میرے پر ہوتے میں پرواز ہو کے عصمتِ فاطمہ بنتِ حسد پڑھتا جس نے ابھی ایسے کیا بی بی جانے اور وہ جانے جو جشن منانے آئے عصمتِ فاطمہ بنتِ حسد پاک پڑھ آگوشِ تہارتی میں تیری یہ کیسا عصمتِ فاطمہ بنتِ حسد پاک پڑھتا آئے 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 آئ پڑھوں واجب ہوئے سجدے ادھے جس جا پہ علی آیا احرام جو باندے ہیں تواف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بس مود کھلا ہی ہے راضی ہو میرا بیر اچھا بھی دیر میں نے کوئی چالیس منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے جتنی دیر میں نے پڑھا ہے جشن سنایا ہے ان سید میں جشن منان لگا جو گھر سے باہر سے لے کر اندر تاک جشن منانے آئے ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہاتھ اٹھاؤ تو آڑی آوازیں تھوڑے تن نجف نویں ٹکرائے اتنی باوازیں بلندہ کھنے حیدر 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 بھائیدی آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھائیں لطف آئے گا ہاتھ اٹھائیں نہ در آپ بھی ہاتھ اٹھائیں مولا کا جشن ہے عید منانے آئے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ گونج پہ جائے باواز بلندہ کو ہیدر 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 ٹوٹ کر چاہنا مرتضی کوئی اس طرح بیتلا ٹونٹ کر چاہتا ہے جس طرح ہاں علی ہے ولی لکھی دیا دیواری پہ کعبہ سج گیا ہے کبلہ بن گیا ہے کعبہ سج گیا ہے کبلہ بن گیا ہے کعبے میں جو آیا ہے ہیدر 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 ایسے نہیں ایسے نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوکے پوری طاقہ سے ڈھر ہے ہیدر ہے ہیدر ہے ہیدر ہے ہاں ایک شیر پڑھ دوں یہی رحمت مصطفیٰ دے رہی ہے یہ صدا مرتضی کی بلا خلد کی تھنڈی ہوا اس بلا سے جڑا مصطفیٰ اور کبریا سجدہ ہو رہا ہے واجب حج ہوا ہے کعبے میں جو آیا ہے حیدر 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 بولے بولے علیلہ لکھال اللہ